سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوال کریں ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم يا رسول اللہ قال هم اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وهو يقرأ القرآن ويتكأكأ به وهو عليه شاق له اجران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين قابل قدر حضرات علماء کرام مہمانان عظام اور عزیز طلب ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ ایک عظیم اور بابرکت مجلس میں شریک ہیں عزیز دوست و بزرگو اس مبارک مجلس میں ایک بڑی جماعت قرآن مجید کا حفظ مکمل کرنے جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرماوے اور اس کی انوار اور برکات سے ہم سب کو اللہ رب العزت مال امال فرماوے اور قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کو وابستگی نصیب فرماوے عزیز دوست و بزرگو یہ طلبہ یہ اساتذہ اور یہ منتظمین اور ان کے سر پرست حضرات بڑی قسمت والے ہیں یقیناً میرے عزیز دوست و بزرگو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک ننے طالب عیم نے قرآن مجید کے متعلق بہت ساری باتیں پیش کی عزیز دوست و بزرگو یہ سب سے عالی تعلیم جس کو کہتے ہیں آج دنیا میں لوگ اس تعلیم کو جس کو دنیاوی تعلیم سے جانا جاتا ہے اس سے اگر کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ استعلاح ہے کہ عالی تعلیم یافتہ ہے میرے عزیز دوستو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی عالی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے قرآن مجید جس کے متعلق کہا گیا جمیع العلوم فی القرآنی لیکن تقاسرت عنہ افہام الرجال سارے علوم جس کو دنیا میں سائنس کہہ دیجئے ٹیکنالوجی کہہ دیجئے علم العدویات کہہ دیجئے نفسیات کہہ دیجئے جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں میرے عزیز دوست و بزرگو اللہ تبارک و تعالی کا یہ مقدس کلام قرآن مجید جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ذابطہ حیات ہے دستور حیات ہے زندگی گزارنے کا ایک ذابطہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک دستور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا ہے میرے عزیز دوست و بزرگو یہ وہی قرآن ہے اصل میں ہم اور آپ نے اس کی عظمت کو اس کی فضیلت کو اس کی قدر کو نہیں سمجھا ہے اور نہ ہم قرآن مجید سے وہ وابستگی رکھتے ہیں جو ہونی چاہیے جو اس کا حق ہے یقیناً نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نہ اس کو ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے عزیز دوستو یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو قرآن مجید سے واقعی اس کے علم سے واقعی ہیں جو عربی سمجھتے ہیں جن کے پاس عربی زبان کے ساتھ مہارت ہے وہ زمانہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم کو بھیجا اور جن انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم نے نبوت کا دعویٰ کیا اس دعوے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمانے کے حالات کے اعتبار سے دلیل بھی نصیت کرنی ایسے ہی ہمارے اور آپ کے آپ کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں نبوت آپ کو ملی ہے اس زمانے میں ارب کا ایک زوق تھا ارب کے اندر ایک فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ان کے دربیان ایک عجیب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عشق دیا تھا اور ان کو وہ مہارت دی تھی وہ زبان کے اعتبار سے فصاحت کے اعتبار سے عربی کے قصیدوں کے اعتبار سے اشعار کے اعتبار سے وہ بڑے عروج پر تھے بلکہ اتنے عروج پر تھے کہ انہوں نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ایک قوم جو عربی جانتی ہے اور ایک وہ قوم جو عربی جانتی نہیں ہے اس کو عجمی کہتے تھے گھونگا کہتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے زمانے میں جبکہ عربی جاننے والے اتنے ماہرین تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نصیب فرمائی اور ایسے ماہرین کہ درمیان قرآن مجید نے ایک چیلینج دیا کہ تم اگر قرآن مجید کے متعلق یہ شک اور شبہ رکھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس کے بارے میں کوئی مثال پیش کر سکتے ہو تو لائیے سارے عرب اور سارے فساہا اور بلاغا سب کے سب اکھٹا ہو جائے اور قرآن مجید کی کی طرح اگر کوئی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دے ہوئے تو یقیناً آج تک وہ چیلینج موجود ہیں کسی کی حمد نہیں ہے اور نہ کسی نے اس چیلینج کو پورا کیا اور نہ کر سکتے ہیں میرے عزیز دوست و بزرگو یہ اللہ کا مقدس کلام جو ہمارے بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا میں نے حدیث پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ اللہ والے کچھ ہوتے ہیں لوگوں میں اللہ کا ایک کمبہ ہے اللہ کا ایک خاندان ہے صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ وہ کون ہے جو اللہ کا کمبہ اور اللہ کا خاندان کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن وہ قرآن والے ہیں ہم اہل اللہ وخاصتو وہ اللہ کا کمبہ ہے اللہ کے مخصوص بندے ہیں میرے عزیز دوست و بزرگو آج دنیا میں اگر کوئی وزیر آزم کا کوئی خاص آدمی ہو تو ہم اس کا کتنا اعزاز کرتے ہیں کتنا اکرام کرتے ہیں اس کی آمد پر ایک قیمتی سے قیمتی کالین زمین پر فرش پر دھول پر بشاہ دیتے ہیں میرے عزیز دوستو یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتو یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں تبی تو کہا گیا کہ یہ وہ بندے جب کسی مدرسے میں دین کی اور یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں تو فرش کے قالین نہیں بلکہ اپنے پروں کو بشا جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستو مزرگو یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں اور آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رمضان اور مبارک آتا ہے آپ سنتے ہیں کہ رمضان کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو مقام عطا فرمایا اور اس میں کتنا عجر و ثواب رکھا گیا سارے مہینوں کا سردار بنایا گیا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اس وجہ سے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا اسی میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلت مبارکہ کہا جاتا ہے جس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے اور وہ ہزار مہینوں سے بہتر کہی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فی لیلت القدر وَمَا دَرَاكَمَّا لَيْلَتُ قَدْرِ لَيْلَتُ قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الْفِشَا تو یہ مقام اسرات کو اس لیے ملا کہ اسرات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تو میرے عزیز دوستو بھلا بتائیے وہ سینے وہ بچے جن کے سینوں میں قرآن مجید نے جا کر اپنی جگہ بنا لی تو بتائیے ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو یہ بڑے اونچے مرتبے والے ہیں ان کی قدر کیجئے ان کے ماباب بڑی قسمت والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائے قرآن مجید کا حامل بنائے اور اللہ کے مخصوص بندوں میں ہمیں بھی اور اپنی اولاد کو بھی شامل فرمائے یہ ہر ماباب تمنہ ہونی چاہیے تڑب ہونی چاہیے اور قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کو سچا عشق نصیب فرمائے اس پر عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ